ہی گائز تو میں ہیپی مانگا ٹیپ پر آپ لوگوں کا سواگت کرتا ہوں تو گائز لاسٹ پارٹ میں ہوں لوگوں نے دیکھا تھا کہ ریوکسی زاو وین کے پاس آ کر اسے اپنی ٹیم کے اندر جوائن کرنے کا آفر دیتی ہے تو زاو وین اس کے لیے راضی ہو جاتا ہے جس کے بعد ریوکسی وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی زاو وین بھی گیم کے اندر میٹریٹڈ اینڈ کو مار دیتا ہے جس کے بعد اس کا افتار دائمیشنل کرسٹل کو اٹھانے جاتا ہے پر تب ہی وہاں پر اور بھی کئی ساری میٹریٹڈ اینڈ آ جاتی ہے جو زاو وین کے افتار کو مار دیتی ہیں جس کی وجہ سے زاو وین کا گیم اوور ہو گیا تھا جس کی وجہ سے زاو وین وہاں سے اٹھ کر جانے لگتا ہے پر تب ہی اس کرسٹل کی اندرجی زاو وین کی باڈی کے اندر انٹر ہو کر اس کے اندر ایبزاوب ہونا چالو ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے زاو وین کو ایک ویٹالیٹی سکیل ملتا ہے جو کہ سیونت رینگ کا ڈیوائن مارٹی فسٹ ہوتا ہے جس کے بعد سین اب اگلے دن سکول کے بعد کا ہوتا ہے جہاں پر ریوکسی اپنے دونوں ٹیم میٹ سے زاو وین کو ملواتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تم لوگوں سے کوئی بھی مزاق نہیں کر رہی ہوں زاو وین ہم لوگوں کو فورت ٹیم میٹ ہوگا یہاں پر اس لڑکے کا نام لیزی اور دوسرے لڑکے کا نام زیانگ ڈانگ ہے لیزی زاو وین کا سن کر ریوکسی سے بولتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ زاو وین بہت زیادہ سٹرانگ ہے پر اس نے ایک مہینے سے زیادہ سے کوئی بھی پریکٹس نہیں کری ہے اس لیے مجھے ڈر ہے کہ اس کو اسی کنڈیشن میں باپت پہنچنے کے لیے کاو زیادہ سمیں لگے گا پر ہمارا گول کالیج انٹری اگزام کے ریال کامبیٹ ٹیسٹ میں گیوڈی سکول کے فسٹ پلیس پر آنا ہے اور اس لیے مجھے ڈر ہے کہ زاو وین ہمارے لیے ایک بیسٹ پرسن نہیں ہے جس کے بعد زیانگ ڈاو ریوکسی سے بولتا ہے کہ زیانگ ایک کی بارے میں تمہارا کیا خیال ہے وہ اور میں کافی لمبی سمیہ سے دوست ہیں کہ انہوں میں اس کو ہماری ٹیم کے لیے بلا کر لے کر آ جاؤں وہیں پر کھڑا ہوا زاو وین اس کے بات سن کر اپنے بھن میں سوچتا ہے یہ کالج اینٹری اگزام کے ریال کامبیٹ ٹیسٹ سچ میں ایک بہت زیادہ بڑی چیز ہے اگر اگزام خراب ہوتا ہے تو وہ ہماری پوری لائف پر ایفیکٹ کرتا ہے اسی ٹیسٹ کی اوپر ہماری پوری لائف نیر بھر کرتی ہے جس کی وجہ سے سکول میں ہماری پوزیشن بنتی ہے اور ہمیں جوب ملتی ہے اور یہاں تک ہم اپر کلاسز میں بھی جانے کے لیے اسی کا استعمال کرتے ہیں اس لئے یہ لوگ یہاں پر ایک سٹرانگر ٹیم ایٹ کو دھوڑ رہے ہیں اور اس کے علاوے ایک سٹرانگر ٹیم ایٹ کی ہونے کی وجہ سے تمہاری پرسنل سیفٹی بھی سیکیور ہو جاتی ہے اس لئے ان لوگوں کا اس طریقے ریاکٹ کرنا بالکل نورمل ہے ریوکسی ان دونوں کی بات سن کر کہتی ہے کہ زاو وی ایک آؤٹسٹینڈنگ پرسن ہے پر ابھی بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ زاو وین ہم لوگوں کے لئے ایک بیسٹ پرسن ہے تو زیانگ ڈاو ریوکسی سے بولتا ہے چلو ایسا ہے تو کرتے ہیں زاو وین اگر میں تمہاراں یہاں پر ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیتا ہوں تو تم مجھے نہیں لگتا کہ برا مانوگے اور ویسے بھی ہم سب ہی جانا چاہتے ہیں کہ زاو وین ہماری ٹیم کے اندر سوٹیبل ہے یا نہیں وہ سب اس ریزیلٹ کی اوپر ہی نربر کرتا ہے تو ریوکسی اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر تم اس کی سٹیند کو کس طریقے سے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہو تو زیانگ ڈاو بڑے ہی اچھے سے اس سے کہتا ہے یہ تو بڑے سیمپل سی بات ہے یہاں پر ہم تینوں میں سے سب سے زیادہ ویکسٹ میں ہوں اگر زاو وین یہاں پر مجھے ہرا دے گا تو وہ ہماری ٹیم کے اندرے بھی کر سکتا ہے اور اسے میں اس طریقے سے کبھی بلی بھی نہیں کروں گا تو بتاؤ آخر تمہیں یہ آئیڈیا کیسا لگا زاو وین زیانگ ڈاو کی بات سن کر ریوکسی سے بولتا ہے مجھے اس سے کوئی بھی دکت نہیں ہے پر فائٹ کرنے سے یہاں پر ایک رسک ہے اگر ہم لوگوں میں سے کوئی بھی انجرڈ ہو جاتا ہے تو تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ تمہاری ٹیم میٹ کا انجرڈ ہونا تمہاری لیے کافی مشکل کی بات ہے تو زیانگ ڈاو اسے کہتا ہے کہ سکول کے اندر ایک سٹینڈ ٹیسٹر ہے پر وہ صرف نمبرز بتائے گا جو کافزادہ بورنگ ہے یہاں پر تھنڈر بولٹ ٹیکنیک کو کلٹیویٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے پاس جو ویٹلیٹی سکل ہے وہ کسی بھی چیز کو تابع کرنے کے سپیشلیٹی اپنے پاس رکھتی ہے اور اس کی پاور کے ساتھ اس کے پاس ایک تھنڈر بولٹ ویٹلیٹی سکل ہے جو کہ اس کے لئے کافزادہ پاورفول اور یوسفول ہو سکتا ہے پر یہاں پر دیکھا جائے تو زاوین کی کلٹیویشن ابھی سفرنگ میں چل رہی ہے اور زاوین نے کبھی بھی ویٹلیٹی کرسٹل کے ساتھ کوئی بھی کلٹیویشن نہیں کی ہے اور زاوین کے گھر میں بھی فائننشل کنڈیشن تھوڑی سی خراب ہے اس لئے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اس کے پاس کوئی ویٹلیٹی سکل ہو سکتی ہے پر میں یہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ زاوین آ کر اس چیز کے لئے رسپونس کیسے کرتا ہے تو زاوین زیانگ ڈاؤ کے بات سن کر کہتا ہے کہ سکول کے اندر ایک سٹرینڈ ٹیسٹر ہے یہ تو کاف زیادہ اچھا ہے چلو اس کو استعمال کرتے ہیں تو زیانگ ڈاؤ زاوین سے بولتا ہے کیا ہوا کیا تم ڈر گئے تو زاوین سرکھ ہو جاتے ہوئے اپنے من میں سوچتا ہے میں تو بس اسی لئے ڈر رہا ہوں کہیں میں اپنے ایک پنچ سے تمہیں جان سے ماننا ڈالوں جس کے بعد وہ لوگ سکول میں لیب کے اندر آ جاتے ہیں جہاں پر ایک سٹرینڈ ٹیسٹر رکھا ہوا تھا زاوین اور زیانگ ڈاؤ دونوں ہی جا کر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پر زیانگ ڈاؤ زاوین سے کہتا ہے تو بتاؤ سب سے پہلے تم جانا چاہتے ہو یا میں آگے جاؤں تو زاوین اس سے کہتا ہے کہ جیسا تم چاہو تو زیانگ ڈاؤ اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آگے جاتا ہوں جس کے بعد زیانگ ڈاؤ آگے جا کر اس مشین کے اوپر پنچ کرتا ہے جس کی وجہ سے سکرین کیو پر پاور لیول 7 آ جاتا ہے اس کا مطلب زیانگ ڈاؤ کی کرنٹ پاور لیول 7 پر ہے اور اسے دیکھ کر زیانگ ڈاؤ اپنے من میں سوچتا ہے سٹرنٹ ٹیسٹر اور موائل گیم کے سٹرنٹ سٹار میں تھوڑا سا ہی فرق ہے پر یہ اتنا بھی زیادہ کوئی خاص نہیں ہے اور ساتھ ہی زیانگ ڈاؤ اپنے من میں سوچتا ہے کہ میرے اس مستیرز موائل ملنے سے پہلے میرے سٹرنٹ کیبل 7 پر ہی تھی جس کے بعد زیانگ ڈاؤ زاوین کو آگے بلاتے ہوئی کہتا ہے پلیز اب آگے آؤ جس کے بعد ہم اس روم کے اندر سے لائٹ آتی ہوئی دیکھتی ہے اور باہر کوریڈور کے اندر ٹیچر کیو بائی اس لائٹ کو نکلتا ہوا دیکھ کر اپنے من میں سوچتے ہیں آخر دن کے عصہ میں ٹیسٹنگ روم کے اندر کون ہو سکتا ہے اس لئے ٹیچر کیو بائی ہلکا سا گیٹ کھول کر چیک کرتے ہیں کہ اندر کون ہے اور وہ وہیں سے چھپ کر دیکھنے لگتے ہیں کہ آخر وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ٹیچر کیو بائی ان لوگوں کو وہاں پر اسٹرنٹ ٹیسٹر کو استعمال کرتا ہوا دیکھ کر اپنے من میں سوچتے ہیں میں اس طریقے سے جا کر ان لوگوں کو پرشاہ نہیں کرنا چاہتا پر رکو آخر وہاں پر کون پنچ کرنے والا ہے یہ تو زاو وین ہے پھر جیسے ہی زاو وین اسٹرنٹ ٹیسٹر کیو پر پنچ کرتا ہے تو سبھی لوگ یہ دیکھ کر بہت ساتھ حیران ہو جاتے ہیں اور ان کے موں کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں کیونکہ زاو وین کے پنچ کی پاور لیول ٹین تھی ٹیچر کیو بائی بھی پاور لیول ٹین دے کر تھوڑے سے حیران ہوتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو ٹین ہے پر آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس کے بعد ٹیچر کیو بائی اپنے آپ صحیح باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کا مطلب زاو وین نے اپنی پریکٹس کو بیچ میں نہیں چھوڑا تھا یعنی اصل میں وہ ہمیشہ کلاس کرنے اس لیے سو جایا کرتا تھا کیونکہ وہ اکیلے میں ایک ہارڈ ٹیننگ کیا کرتا ہوگا یعنی جیسا کی فارمل پرنسپل نے سوچا تھا ویسا ہی ہے ایک ایمورٹل کلاس جس کی سٹرنٹ ٹین ہے مجھے تو ڈر ہے کہ پورے سکول کے اندر زاو وین کی میچ کا کوئی بھی نہیں ہو سکتا ٹیوکسی بھی زاو وین کی پنچ کرنے کی وجہ سے کاوزادہ احران ہوتی ہے اور وہ اپنے ان میں سوچتی ہے یہ تو ون انچ پنچ تھا یہاں پر زاو وین نے سچ میں ایک ون انچ پنچ کا استعمال کیا تھا پر اس میں اپنی فل سٹرنٹ کا استعمال کرنا کاوزادہ مشکل ہوتا ہے یعنی یہاں پر زاو وین وینا کسی ویٹلیٹی سکل کا استعمال کیے بھی تو چلینا کی فائٹ میں تم اسے جی سکتے ہو یہاں پر تم غلط ہو جس کے بعد وہ زاو وین کو دھکا دے کر اسے کہتا ہے کہ سائیڈ ہو جاؤ اب میں اپنے ویٹلیٹی سکل کو استعمال کرنا چاہتا ہوں تو لیزی زیانگ ڈاو کو دے کر کہتا ہے کہ یہ لڑکہ سچ میں کاؤ زیادہ زدی ہے جس کے بعد ہمیں زیانگ ڈاو کو دکھاتے ہیں جو اپنے ویٹلیٹی سکل کو استعمال کرنے کے لیے اپنے فسٹ کے اندر تھنڈر بولڈ کو کلیکٹ کرتا ہے جس کے بعد وہ اپنے ویٹلیٹی سکل تھنڈر فسٹ کو استعمال کرتا ہے جس سے زیانگ ڈاو کی پاؤ لیول 11 آتی ہے زیانگ ڈاو یہ دے کر کہتا ہے تو بتاؤ کیسا رہا تو زاو وین اسے کہتا ہے کہ ویری گوڈ سچ میں یہ تو کاؤ زادہ اچھا تھا جس کے بعد زاو وین اسٹرنٹ ٹیسٹر کو دیکھنے لگتا ہے اور اپنے من میں کچھ سوچتا ہے تو زیانگ ڈاو اسے پوچھتا ہے کہ آخر تم کیا دیکھ رہے ہو اگر تم یہ نہیں کہنا چاہتے تو ٹھیک ہے پر تمہیں مستحانے کے لیے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے پر زاو وین زیانگ ڈاو سے بولتا ہے کہ اگر میں نے اس مشن کو توڑ دیا تو مجھے سکول میں پیسے تو نہیں دینے پڑیں گے نا تو زیانگ ڈاو اپنی چھاتی ٹھوکتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی چنتہ مت کرو اگر سچ میں تم یہاں پر اس مشن کو توڑ دیتے ہو تو میں اعتمالی اس کو فل پے کروں گا تو میں اس کا ایک روپے بھی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو زاو وین اپنی باہر چڑھا کر تیار ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ٹھیک ہے تو چلو اس کے لیے تیار ہو جاؤ ٹیچر کیو بائی بھی یہ دیکھنے کے لیے کلیقاو زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ زاو وین کے اندر سے انیجی ریلیز ہونا چال ہو چکی تھی زیانگ ڈاو زاو وین کو دیکھتے ہوئے اپنے من میں سوچتا ہے زاو وین کو اپنی اوپر کو جرود سے زیادہ ہی بھروسہ ہے یہ مشین اسٹیند کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہی بنائی گئی ہے اور بھلے ہی یہ ایک پرانے ورزن کی اسٹیند ٹیسٹر ہے پر پھر بھی اس کی لاسٹ لیمٹ ٹوئنٹی تک ہے یہاں پر کیول کچھ یہاں اسکولر سے جو یہاں پر اس کی میکسیمم ریٹ تک پہنچ سکتے ہیں پر وہ چاکر بھی اسے نہیں توڑ سکتے اب یہاں پر زاو وین اپنے ویٹلیٹی سکل ڈیوائن مائٹی فسٹ کو استعمال کرنے والا تھا جس کی وجہ سے اس کی فسٹ کے اندر سے بہت زیادہ انرجی ریلیز ہونے لگتی ہے جس کو دیکھ کر ریوک سے بھی کافزہ دہ حیران ہوتی اور کہتی ہے کیا سچ میں زاو وین کے پاس ایک ویٹلیٹی سکل ہے جس کے بعد زاو وین اپنے ویٹلیٹی سکل کو استعمال کرتے ہوئے سٹینٹ ٹیسٹر کی اوپر پنچ کرتا ہے جس کی وجہ سے پوری کی پوری مشین کے اندر سے چنگاریاں نکلنا چالو ہو جاتی ہیں اور وہ پوری کی پوری مشین فک جاتی ہے یعنی پوری تیسے تباہ ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر ٹیچر کیو بھائی اور وہ تینوں بھی کافزہ دہ حیران ہوتے ہیں اور زاو وین وہاں پر ایک سٹائل میں پوز دے کر کھڑا ہوا ہوتا ہے ٹیچر کیو بھائی یہ دیکھتے ہوئے کافزہ دہ حیرانی کے ساتھ بولتے ہیں اس سٹینٹ ٹیسٹر کیلئے میں ٹوئنٹی تھی اس کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ ٹوئنٹی سٹینٹ والا اس کو بڑے ہی آسانی سے توڑ سکتا ہے اس کو توڑنے کے لئے کم سے کم تمہار پاس رینک ایٹ یا نائن کی ویٹلیٹی سکل ہونا ضروری ہے جس کے ساتھ ہی کوئی سٹینٹ ٹیسٹر کو توڑ سکتا ہے پڑتا بھی ٹیچر کیو بھائی کو پرانے پرنسپل کی وہ بات یاد آتی ہے جا پر انہیں یہ کہا تھا کہ اولیس دنیا میں دو پرکار کی جینیس ہوا کرتے ہیں ایک وہ جس میں زاؤوین آتا ہے اور دوسرے جس میں دوسرے جینیس آتے ہیں اب زاؤوین مشین کو توڑنے کے بعد زیانگ ڈاؤ کے پاس آ کر اس سے کہتا ہے تم نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر میں اس مشین کو توڑ دوں گا تو تمہیں اس کے سارے پیسے دینے ہوں گے تو زیانگ ڈاؤ اس کو مسکہ لگاتی ہے اس کی کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے کہتا ہے کہ ہاں میرے بھائی اس کے لئے میں سارا کا سارا پی کرنے کے لئے تیار ہوں ویسے بھی ہم لوگ بہتی لمبے سامنے سے کلاس میٹس ہیں اور اب تو ہم لوگ ایک ٹیم میں بھی ہیں اس لئے تمہیں اس کی چندہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے اور ریوکسی بھی زاؤوین کی طرف دیکھتی ہوئے اپنے من میں سوچتی ہے یہ لڑکا تو سچ میں کاف زیادہ انٹریسٹنگ ہے جس کے بعد شام کو زاؤوین اسکول سے نکلتے ہوئے اپنے فادر کو کال کر کر ان سے کہتا ہے کہ کالیج انٹریس ایکزام ریال کومبیٹ ٹیسٹ اس ہفتے کے بعد شروع ہونے والے ہیں اس لئے میں چاہ کر بھی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا جس کے بعد زاؤوین اپنے فادر سے پوچھتا ہے کہ ہمارے گھر کے کلوزٹ کے اندر ایک میٹل کوکی کا باکس رکھا ہوا تھا اس کے بارے میں آپ کو جانتے ہیں تو زاؤوین کے فادر اسے کہتے ہیں کیا ایک کوکی باکس تو زاؤوین اپنے فادر کو کوکی باکس کی ڈیٹل دیتے ہوئے کہتا ہی کہاں وہ ایک سکوئر میٹل باکس ہے جو کلوہ وقت تیز سنٹی میٹر کا ہوگا اور اس کیو پر ایک کارٹون بیئر بھی بنا ہوا ہے زاؤوین کے فادر باکس کی ڈیٹل سنکا اسے کہتے ہیں کہ ہاں مجھے اس کے بارے میں پتا ہے اس باکس سے اوپر ایک لیٹل بیر کا کاٹون بنا ہوا ہے اصل میں جب میں چھوٹا تھا تو میں وہ کوکیز کاو زیادہ کھایا کرتا تھا پر آج کے سامنے میں اس برینڈ کے کوکیز ملنا کاو زیادہ مشکل ہے اس لئے مجھے اس باکس کے بارے میں یاد نہیں رہا اور اس چھوٹے سے کوکی باکس کے اندر ایک فون رکھا ہوا تھا پر آخر تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو تو زاوین اپنے فادر سے پوچھتا ہے ہاں میں اس فون کے بارے میں بات کر رہا ہوں کیا وہ فون آپ نے اسی کے اندر رکھا تھا زاوین کے فادر فون کا سن کر زاوین سے کہتے ہیں کیا تم اسی فون کے بارے میں بات کر رہے ہو جس کا وائٹ میٹل کیس ہے اور ساتھ ہی اس کی سکرین پوچھتے سے بلیک ہے اور اس کی اوپر کوئی بھی آن آف کی بٹن نہیں ہے تو زاوین اسے کہتا ہے کہ ہاں میں اسی فون کے بارے میں بات کر رہا ہوں کیا وہ فون آپ کا ہے تو زاوین کے فادر اسے کہتے ہی کہ نہیں وہ میرا نہیں ہے وہ تمہارے گرینڈ فادر کا ہے اگر تم اس کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے تو میں تو اس کے بارے میں کب کب بھول چکا تھا زاوین اپنے گرینڈ فادر کے بارے میں سن کر کہتا ہے کیا وہ گرینڈ فادر کا ٹریجر تھا آخر وہ انہیں کہاں سے ملا تھا تو زاوین کی فادر زاوین کو اس کے گرینڈ پا کے بارے میں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں اصل میں تمہارے گرینڈ پا ہی کارپینٹر تھے اور وہ لکھڑیوں کو بہت سارا کام کیا کرتے تھے سے بھی زیادہ سے کام کر رہے تھے پر اچانک سے ایک دنوں نے انشینٹ سٹی کے اندر ایک سوخہ سا کوا ملتا ہے جس کے اندر سے بہت زیادہ لائٹ آ رہی تھی تمہارے گرینٹ پا کے ساتھ کام کرنے والے سوی ورکرز کام زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ آدھی رات کے سامنے کام کر رہے تھے اور اس کو ایک اندر سے بہت زیادہ روشنی دیکھ کر وہ لوگوں کی بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی تھی پر جیسے وہ اس کوئے کے اندر سے اس چیز کو نکالتے ہیں تو انہیں ایک وڈن کا باکس ملتا ہے جس کے اندر سے یہ لائٹ آ رہی تھی پر جیسے تمہارے گرینٹ پا اس وڈن باکس کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر یہ موائل پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو ایسا لگا تھا کہ اس موائل کے چال ہونے کی وجہ سے موائل کی لائٹ اس کوئے سے باہر آ رہی تھی پر شاید اس کی بیٹری کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اب وہ بند ہو چکا ہے پر اس کے اندر کوئی بھی آن آف کرنے کی بٹن نہیں تھی اور نہ ہی اس کے اندر کوئی چارچنگ پورٹ تھا جو دیکھ کر تمہارے گرینٹ پا اور باقی سب بھی کافزادہ اداس ہو گئے تھے اور لوگ کو ایسا لگنے لگا تھا کہ کسی نے یاپ رونٹ کی اوپر پرینک کرنے کے لیے ایک خراب موائل اس کو ایک اندر فیک دیا تھا اور اسی وجہ سے کسی نے بھی اس کی اوپر زیادہ دھیان نہیں دیا اور آخر میں تمہارے گرینٹ پا نے اس کو گھر پر لاکر ڈال دیا تھا پر وہ فون پورٹے سے ٹوٹا ہوا تھا جس کو چالو نہیں کیا جا سکتا تھا اور میں تو اس موائل کو شاپ پر ریپئر کرنے کے لیے بھی لے کر گیا تھا تب میں کافزادہ ینگ تھا اور اس لئے میں نے سوچا کہ اگر میں اس کو ٹھیک کروا لیتا ہوں تو میں اس کو بیچ کر کچھ سگریٹس خرید سکتا ہوں پر موائل ریپئر شاپ والے نے کہا کہ یہ پورٹے سے بیکار ہے پر آخر تم اس کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو جس کے بعد زاوین اپنے فادر سے کہتا ہے اس کا مطلب وہ فون کبھی بھی چالو نہیں ہوا تھا اور ساتھ ہی وہ اپنے من میں سوچتا ہے یہ تو کافزادہ اچھا ہوا کہ اس سمعہ پر آپ کو اس موائل کے بدلے کوئی بھی سگریٹ نہیں ملی ورنہ آج آپ یہاں پر بیٹھ کر رو رہے ہوتے جس کے بعد زاوین کے فادر اس سے کہتے ہیں کیا ہوا کیا تم نے اس موائل کو چالو کر دیا ہے پر کافزادہ لمبے سا میں ہو چکا ہے اس لئے مجھے نہیں پتا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا تھا یا وہ ٹوٹ چکا تھا یا اس کی بیٹری ختم ہو چکی تھی ٹھیک ہے جیسا تمہیں صحیح لگے ویسا کر لو پر میں نے تمہیں شادی کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا اس لئے اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم یہاں پر آنا چاہتے ہو یا نہیں جو بول کر زاوین کے فادر فون رکھ دیتے ہیں اور زاوین اپنے من میں سوچتا ہے یعنی یہ موائل انشنٹ سٹی کے انشنٹ ویل کے اندر پڑا ہوا تھا تو سب سے پہلے مجھے اس ریال کمبیٹ ٹیسٹ کو پورا کرنا ہوگا جس کے بعد میں انشنٹ سٹی میں جا کر اس لکیشن کے بارے میں دیکھتا ہوں کہ آخر وہ ویل کہاں پر تھا شاید مجھے اباب اور کچھ اور چیزیں بھی اس کے بارے میں جاننے کو مل سکتی ہیں پر تب زاوین کو یاد آتا اور وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے فادر سے یہ پوچھنا ہی بھول گیا کیا تم نے کسی کو باہر آف اینڈ کیا تھا اور بس اسی کے ساتھ یہ پارٹییں پر ختم ہو جاتا ہے